ملائشہ کا حماس کی حامیوں پر یک طرفہ امریکی پابندیاں تسلیم کرنے سے انکار جی سیون کے وزرائی خارجہ کا دو روزہ اجلاس مشرق وستہ میں لڑائی ایجنڈے پر سر فیرس ہم غزہ میں تنازیات کو لیبنان تک بڑھتا اور پھیلتا نہیں دیکھنا چاہتے امریکہ وائس اف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچہ ملائشہ نے کہا ہے کہ وہ حماس سمیت فلسطینی اسکرت پسند گروہوں کے غرملکی حامیوں کے خلاف یک طرفہ امریکی پابندیاں تسلیم نہیں کرے گا ملائشہ کی وزیراعظم انور ابراہیم نے منگل کو پارلیمان سے خطاب میں کہا کہ وہ ان پابندیوں سے متعلق امریکہ کے مجاوزہ بل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ بل ملائشہ کو صرف اس صورت میں متاثر کر سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ حماس یا اسلامی جہاد کو کسی قسم کی مدد فراہم کرتا ہے امریکہ کے ایوان نمائندگان نے گزشتہ ہفتے حماس انٹرنیشنل فائننسنگ پروینشن ایکٹ منظور کیا تھا جس کا مقصد امریکہ کی جانب سے دہشتگرد قرار دیگی تنظیم حماس کے لیے غرملکی فنڈنگ روکنا ہے مسلم اکثریت والا ملک ملائشیا فلسطینی قوض کا حامی اور تنازے کے دو ریاستی حل کی وقالت کرتا رہا ہے جبکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی نہیں ہیں ساتھ سرکردہ سنتی ملکوں کے گروپ جی سیون کے وزراء خارجہ کا دو روزہ اجلاس جاپان میں شروع ہوا تو اسرائیل اور حماس کا تنازہ ایجنڈے پر سب سے اوپر تھا امریکی وزراء خارجہ اینٹرنی بلنکن نے جو اجلاس میں شرکت کے لیے جاپان پہنچے ہیں کہا کہ وہ اپنے ہم منصبوں کو مشرق وستہ کے اپنے چار روزہ دورے کے بارے میں بریف کریں گے جس میں انہوں نے خطے کے اہم رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی تھی جاپانی وزراء خارجہ سے بات کرتے ہوئے بلنکن نے منگل کو کہا کہ جی سیون کے لیے اس بہران کا سامنا کرنے کے لیے متحد ہونا اور ایک واضح آواز اٹھانا بہت اہم ہے مشرق وستہ کے لیے ایک امریکی ایلچی نے منگل کو بیروت میں کہا کہ امریکہ غزہ میں لڑائی کو لیبنان تک بڑھتا اور پھیلتا نہیں دیکھنا چاہتا سدر جو بائیڈن کے سینئر مشیر اموز ہاکسٹین نے لیبنان کے پارلیمنٹ کے سپیکر نبی باری سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ لیبنان کی جنوبی سرحد پر امن بحال کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے امریکی ایلچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداد سترہ سو ایک کے مکمل نفاظ پر زور دیا جو خطے میں دشمنی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے ہزاروں فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے تیبی مرکز الشفاہ ہسپیٹل میں پناہ لے رکھی ہے جسے حال ہی میں اسرائیل کی جانب سے خالی کرنے کے احکامات موصول ہوئے ہیں لیکن ہسپتال کے گراؤن میں خیموں میں پناہ لیے ہوئے شہری کہتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں اور جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہسپتال کے اطراف کھانے پینے اور کپڑوں کے سٹال لگائے گئے ہیں اسرائیلی فوج نے ایک ہفتہ قبل حماس پر الزام لگایا تھا کہ وہ غزہ کے مرکزی ہسپتال کو سرنگوں اور آپریشنل مراکز کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے حماس کے ایک رکم نے اسرائیل کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل پر جھوٹ پھیلانے کا الزام لگایا غزہ میں غزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ہسپتال میں اب تقریباً پچاس ہزار بے گھر فلسطینی مقیم ہیں اقوام متحدہ کی ہنگامی صورتحال کے نگران ادارے اوچا کے ترجمان نے کہا کہ غزہ میں ایندھن کے بغیر امداد کی فراہمی ممکن نہیں ہو پائے گی ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ تک پہنچنے والے پانچ سو انہتر امدادی ٹرکوں میں سے کوئی بھی ایندھن لے کر وہاں نہیں گیا گزرشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے سربراہ مارٹن گریفتس نے کہا تھا کہ محسور غزہ کی پٹی میں ایندھن پہنچانے سے متعلق باتچیت میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے اور بھارتی درحکومت نئی دلی میں لوگ ایک بار پھر ماسک پہننے پر مجبور ہو گئے ہیں جہاں حکام فضائی آلودگی کی بلند سطح پر کابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں بھارت میں سموگ ایک سالانہ بہران ہے جو ہر سال شہر میں دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا ہے بھارت میں محولیات کے نگران محکمے کے مطابق منگل کروز ہوا کے مایار کا انڈیکس خطرناک سطح تک پہنچ گیا ہے جو عالمی حفاظتی حد سے دس جنا زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ زبرانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجئے